میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر مصول ہو السلام علیکم ایفرئیون کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں بلکل ٹھیک ٹاک میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کا ویلک میں اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں جی جمعے سے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک مجھے بھی اپنی دعاوں میں جواد رکھیے گا آپ سب لوگ ہمیشہ میری دعاوں میں رہتے ہیں ہمیشہ اپنے دن کو خوبصورت اور اچھا بنایئے آپ اپنے دن کو خود ہی خوبصورت اور اچھا بنا سکتے ہیں اسی اچھی پیغام کے ساتھ اپنا ویلک سٹارٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا لائف میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گی اور اگر آپ بھی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر کے مجھے لازم ہی بتائے گا کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں کہ ابھی میں نے ایک ویلک جو ہے وہ اپنا پروپرلی بنایا ہے بنا ہوا تھا اور ریزوان صاحب میرے ویلکس میں نہ آئیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ریزوان کو آج میں نے اپنے ویلک میں لے ہی لیا ہے تو ریزوان موٹو بتاؤ کیا حال چال ہے اچھا ریزوان یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسی اپنی برثے سیلیبریشن لگی مزہ آیا تھا کی نہیں آیا تھا بہت مزہ آیا تھا لیکن ابھی گفٹ دینے گفٹ آپ نے لے لی ہے بیٹ آپ نے لے لی ہے چیزیں آپ نے لے لی ہیں اچھا آج کے ویلک میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ لوگ فائزہ کے لیے بھی دعا کیجئے گا فائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دو دن سے فائزہ کو بخار تھا اس لئے آپ لوگ اس کے لئے پلیز دعائیں کیجئے گا اور ریزوان صاحب اس وقت ریسلنگ یعنی کہ اپنا پسندیدہ کام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ریزوان آپ نے تو بڑے ہو کر کرکٹر بننا ہے تو آپ ریسلر کیوں دیکھتے ہو ریسلنگ کیوں دیکھتے ہو ریسلنگ تو آپ نے پھر دو دو چیزیں کرنی ہے فائزہ کا یہ خواہش ہے کہ زوان سنگر بھی بن جائے تو تم ایسے کرنا تم سنگر بھی بن جانا کیونکہ تم بھائی تو ایک ہی ہو تو پھر تم ریسلنگ بھی کرو گے باکسنگ بھی کرو گے کرکٹ بھی کرو گے باکسنگ ریسلنگ نہیں ہوتی وہ ایسے ہی ہے نا کھیل باکسنگ بھی اس طرح ملا جلائی کھیل ہے اس طرح کا باکسنگ ریسلنگ کرکٹ سنگنگ بس یہ ہی کرتے رہا نا لائف میں وہ کیا کرنا نا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایسے بس گانے گئے اور کیا تم لگو گے اپلوڈ کر دو گانے گاتا کیا لگو گے تم ہاں اچھا بیٹا پہلے میرا تو مولینے تو پھر تم اپنی طرف آ جا نا آج کل دنیا کتنی ایڈی پھر سنیک ویڈیو نا میتے دیسکرپشن میں دے دو کیا آپ اپنا بتا دو اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کے آئیڈی پہ جائے گا آپ اپنا یوزر نیم بتا دو ویڈیو میں آپ کا کیا یوزر نیم اچھا دیسکرپشن میں ڈال دوں لیکن یوزر نیم پتا ہی نہیں ہے جناب کو اس کو میں آپ کو ایک بات بتا اس کو یہ نہیں بتا کہ میری برث دے تھی اس دن وہ پہنچا ہوا تا کھیلنے کے لیے اور آج کی ویڈیو میں آپ ملاقات کیجئے میرے نیو فرینڈ پو سے جو میرا بہت ہی بہت ہی زیادہ پیارا شہر بچہ ہے فرینڈ ہے بی بی ہے سب کچھ ہے میں اس کے ساتھ مطلب یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بچپن سے میں اسے بہت زیادہ لائک کرتی ہوں پسند کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت کیوٹی پائی بہت پیار ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ بچپن میں آپ کا کونسا فیورٹ کارٹون کریکٹر تھا آپ لوگوں کو پو پسند ہے یا پھر نہیں پسند ہے سو سے ہیلو پو سب کو ہیلو کر دو کیونکہ یہ آپ کو میرے ولوک میں اب لازمی طور پر نظر آئے گا کیونکہ اس کو میں اپنے سے جدہ کبھی کرتی نہیں ہوں اور ولوک میں آپ نے مجھے ہی دیکھنا ہے تو پھر یہ تو آپ کو لازمی طور پر دیکھے گا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ تھا بچپن میں کارٹون کریکٹر میں سے اور آپ لوگ کسی کو پسند کرتے تھے کارٹون کریکٹر میں سے کونسا آپ کا فیورٹ تھا وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا اچھا جی آج کا ولوک جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور آج کا ولوک تھوڑا سا لائیو ولوگنگ ہے تھوڑا سا جو ہے وہ وائس آور ہے سو آئی ہوپ مجھے ساف کر کے دے دو تو اسی لئے جو ہے وہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے میں ماما کی ہیلپ کروا دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی کام ہوتا ہے لیکن میں بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ماما کی ہیلپ کروا دوں ورنہ کوکنگ کا مجھے کوئی اتنا ہاسا شوک بلکل بھی نہیں ہے بلکہ کوکنگ کا مجھے شوک ہے ہی نہیں تو لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے تین صدحات یعنی آپ سب لوگ چانتے ہوں کہ بہت پاپولر بہت پاپولر صدحات شکلہ جو کے بگ بوز تھٹین کے جو ہے وہ وینر رہ چکے تھے جنہوں نے بہت زیادہ عزت کمائی بہت زیادہ شہرت کمائی اور انہوں نے عزت اور شہرت انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے بہت زیادہ مددہ تھے ان کے اور صدحات بہت جلدی چلے گئے اور یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری لائف کتنی انپرڈکٹیبل ہے لائف سے صرف ہمیں موت جو ہے وہ سترہ سی سال کے عمر میں نہیں آ سکتی بلکہ ہمیں موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے سو ہمیں ہمیشہ پرپیر رہنا چاہیے اس حوالے سے اور اپنی زندگی کا جو بھی مومنٹ آئے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے سو آج میں نے زیادہات کو بہت ڈیپ لی دیکھا ہے بگ بوس میں مجھے بہت اچھے لگے اور بہت پیارا انسان تھا صدحات سو وی میسیو لوٹ دوبارہ سے جو ہم وائس آور سٹارٹ کر رہی ہوں بیچ میں ازان ہو گئی تھی تو اس لئے ازان کا وقفہ لیا تھا سو میں بات کر رہی تھی صدحات کی اور بہت پیارا ازان اور صدناس کی لف سٹوری تو آپ لوگوں کے سامنے تھی بلکہ وہ ایک محبت کے لاز زوال داستان کی جو مجھے لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے ہمیشہ لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے کیونکہ وہ اتنا زیادہ خوبصورت احساس تھا جو ہمیں بگ بوس میں بھی شہناز کا صدحات کا ایک ساتھ ملا ہمیں بہت انٹرٹیننگ بھی انہوں نے کیا ان کے درمین لڑائی جگرہ بھی ہوا لیکن ہمیں ایک کیرنگ جو ہے وہ کیر کرتے بھی وہ ایک دوسرے کی نظر آئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے بھی نظر آئے ایک دوسرے کے ساتھ روتے بھی نظر آئے ایک دوسرے ساتھ لڑتے بھی نظر آئے انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر پل کو جو ہے وہ انسوائے کروایا ہے مطلب میں تو ابھی بھی بگ بوس تھرٹین دیکھتی ہوں ویب سائٹ پر میرا موٹ فریش ہو جاتا ہے اور اس آزاد میں سپی کرتی ہوں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یار محبت کی نہ کوئی پسندگی کے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی سو ہمیشہ آپس میں پیار محبت سے رہو اور love has no boundaries محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی وہ ایک انڈین ہے لیکن وہ ایک بہت بڑا انسان تھا بہت اچھا انسان تھا اور بہت اچھا انسان تھا i hope i hope صدارت you are at better place انشاءاللہ so بس زندگی اسی کا نام ہے اور یہاں سے جی میں نے لائم لائٹ سے اپنے لئے شرٹ منگوائی تھی شرٹ میں نے خدر سٹف میں منگوائی تھی اور یہ شرٹ کافی اچھی لگی مجھے اس کی سٹیچنگ بہت نیٹ تھی شرٹ خدر میں تھی اور یہ سیل میں لگی ہوئی تھی آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا آگست کے سیزن میں کافی برینڈز پر سیل لگ جاتی ہے تو یہ لائم لائٹ کے شرٹ ہے اور یہ شرٹ کے اوریجنل قیمت جو ہے وہ پچیس سو روپے تھی لیکن یہ میں نے جو وہ سولہ سو روپے میں منگوائی ہے کیونکہ اب جو ہے وہ سردیوں کا سیزن جو ہے وہ آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو اب جو ہے ہمیں تھوڑے اس سردیوں کی تیاری ہی کرنی چاہیے گر بھی ہوگی بہت کر لی تو میں نے اس وقت چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ سب لوگ بتائیے کہ ضرور کہ آپ سب لوگوں کو شرٹ کیسی لگی کہ آپ سب لوگ صدحات کو جانتے تھے آئی ہو سب لوگ کی صدحات کو جانتے ہوں گے اور آپ سب لوگ بتائیے کہ آپ سب لوگوں کی کیا سٹوڈیز تھیں کہ آپ سب لوگ پسند کرتے تھے آپ سب لوگ انہیں بگ باؤس تھرٹین دیکھا یا آپ لوگ سی رناس کو دیکھتے تھے بلاس میند